کچھ ایسا کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے میڈیکل کے علاوہ بھی ایک جنرل سینس میں بولتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی گر گیا کسی کو بچانا ہے کسی کو سمالنا ہے کوئی بہت بوڑا ہے یا جوان بھی ہے لیکن آپ کو دیکھیں لڑکڑا رہا ہے گر کر اپنا بڑا نقصان کر لیں گا سر پھول لیں گا ہار پیر توڑ لیں گا ایسے انسان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں چاہے آپ لڑکی اور وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی اور آپ لڑکا ہو مطلعہ وہ مرد اور آپ عورت ہیں یہ آپ عورت اور وہ مرد ہیں یہ بھی درست ہے گلز کالیج کے سامنے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا عورتیں لڑنا اٹھائیں اٹھانا ہی پڑیں گا چونکہ وہ بیچارہ گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی مدد کرنا پڑ بوئیز کے سامنے ایک لڑکی گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ گڑے میں گر گئی اور سب اوپر جمع ہو گئے دیکھ رہے گری بھی انہیں اٹھا رہے کہ انہیں نہیں برخے والی عورت ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ ایمرجنسی کیس ہے کسی گھر میں آگ لگی تو آپ یہ بولیں گے باجی میں تم کو نہیں بچا سکتا تمہارے بچوں اور شوہر کو بچا لیتا ہوں لوگ سمجھتے نہیں کہا شریعت کیا بولنا چاہتی ہے شریعت نے عام لحاظ سے دیکھنا چھنا منع کیا ایکسیڈنٹل کیسز فائر ہے کوئی ڈوب رہی عورت کیا بولیں گے آپ آپ کودیں گے اور اگر آپ کو تیارنا آتا ہے تو اس کو بچانے کوشش کریں گے ان کنڈیشن ہوئی ہے آپ کو فائر سے لڑنا آتا ہو آپ کو تیارنا آتا ہو یہ کنڈیشن ہے بچانا ضروری ہے تو کود جاؤ سمجھ رہا تو یہ ضروری ہے تو یہ ایڈوکیشن میں ہو سکتا ہے گھر میں آگ لگے کسی کے اورتے بھسیے کھڑکی میں سے آپ کو نکالنا جو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل آپ جا سکتے ہیں عورتیں بھی ایسے سیچوشن میں بغر پردے کی بھائر آ سکتی سامنے آ سکتی دکھا سکتی علاج کے لیے مجبوری کے لیے بچاؤں کے لیے سمجھ رہا تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے